اسلام علیکم دوستو آج کا ویڈیو ان اساتذہ گرام کے لئے ہے جو کہ سکول ایڈوکیشن ڈپارٹمنٹ میں ڈنگی ایکٹیوٹیز جو ہے وہ پرفارم کرتے ہیں ڈنگی کی جو تصاویر ہم بیجتے ہیں ایپ کے ذریعے اگر آپ ان اساتذہ میں سے ہیں اور آپ چاہتے ہیں کہ آپ زنہ سکول نہ جانا پڑے اور گھر بیٹھ کے ہی آپ ڈنگیز جو ہیں وہ ایکٹیوٹی جو ہیں وہ پرفارم کر لیں تو یہ ویڈیو آپ کے لئے ہے آپ سے گزارش ہے کہ آپ نے یہ ویڈیو پوری دیکھنی ہے میں آپ کو بتاؤں گا کہ آپ کیسے گھار بیٹھے ایکٹیوٹیز گار سکتے ہیں اور وہ بھی فیک نہیں ہوں گی بالکل ایکجول ہوں گی اس میں کوئی آپ پہ حرف بھی نہیں آئے گا اور ان کو پھر سینڈ کیسے کرنا ہے وہ بھی آپ نے دیکھنا ہے تو ویڈیو پورا دیکھیں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں اور بیل آئیکن بٹن پہ بھی ضرور کلک کریں بڑھتے ہیں اپنے ٹاپک کی طرف دوستو آپ نے صرف ایک دن آپ کو سکول جانا پڑے گیا ہم ساکر دور بار آج آپ سکول چلے گئے ہیں آپ نے وہاں پہ یہ اپنی ایپ جو ہے وہ کھول لی اور ایپ کھولنے کے بعد آپ نے اپنے روٹین کی جو ایکٹیوٹیز ہوتی ہیں وہ آپ نے پانچ کرنی ہے دس کرنی ہے بیس کرنی ہے جو بھی آپ کی ریکواریمنٹ ہے سکول کے حساب سے وہ آپ نے پرفارم کر لی اس کے بعد دوستو نیکسٹ آپ نے کیا کرنا ہے کہ آپ نے آج کی ایٹیوٹیز ہی ہیں وہ پہ 생یو ایپ کھول ہو گئی ہیں آپ کی سیو ہو گئی ہیں آپ نے سینڈک کر دی ہیں اس سے کوئی فر Mor lead نہیں پڑتا اب آپ نے کیا کرنا ہے کہ آپ نے جو نیکسٹ ڈے کی ایکٹیوٹیز ہیں وہ کرنی ہیں اب وہ آپ کیسے کریں گے چونکہ dates تو آج کی ہی ہے تو آپ نے دوستو کرنا ہے آپ نے جانا ہے اپنے موبائل کی سیٹنگز میں آپ اپنے موبائل کی سیٹنگز میں جائیں گے موبائل کی سیٹنگز میں آپ کے پاس کوئی بھی یہ موبائل ہے اس کے انڈ پر سسٹم میں یہاں بھی اپشن ہوتی ہے ڈیٹ چینج کرنے کی تو آپ نے کرنا کہہ ہے آپ نے موبائل کی ڈیٹ چینج کر لینی ہے آج کی ایٹیوٹیز ہو گئی ہیں جو کل ڈیٹ بنتی ہے اس کے لحاظ سے آپ نے اپنے موبائل کی ڈیٹ جو ہے وہ چینج کر لینی ہے موبائل کی ڈیٹ چینج کرنے کے بعد پھر آپ دوبارہ اپنی ایپ کھولیں گے وہ آپ کھولیں گے اور پھر آپ دیکھیں گے اس میں جو بھی ایکٹیوٹیز ہوں گی وہ آپ کی نئی جو ڈیٹ ہوگی اس لحاظ سے وہ سیو ہوں گی وہ آپ نے سیو کر لینی ہے پھر اس کے بعد آپ نے نیکس ڈیٹ کی ڈیٹ دوبارہ چینج کرنی ہے سیو کرتے جانا ہے اس طرح آپ جتنے دن کی بھی چاہو گے آپ ہفتے کی کر لو پندرہ دن کی کر لو جتنے آپ کو مناسب لگتا ہے تو آپ نے ایکٹیوٹیز سیو کر لینی اب اس کو سینڈ کیسے کرنا ہے وہ حاصل میں ہے کہ جیسا ہم روٹین میں ہم سینڈ کر دیتے ہیں اس طرح اگر آپ سینڈ کریں گے تو ایشو ہو جائے گا کہ وہ ساری سینڈ ہو جائیں گی جو کہ آنے والے دن ہیں ان کی بھی سینڈ ہو جانی ہے سینڈ آپ نے ایسا نہیں کرنا آپ نے ایکٹیوٹیز ہے وہ سیو کی ہوئی ہیں آپ کے موبائل میں ہے یا ٹیب میں ہے تو اب آپ نے کرنا کہ آپ نے جانا ہے مائی ایکٹیوٹیز my activities میں آپ نے جب جاؤ گے تو وہاں بھی آپ نے اکٹھا جو end پہ ہوتا ہے وہ آپ نے send all نہیں کرنا بلکہ آپ نے کیا کرنا ہے جو اس میں الگ الگ option ہے ہر activity کا الگ الگ ہے submit کرنے کا option وہاں پہ آپ نے ایک ایک activity کو چیک کر کے کہ آج میں send کر رہا ہوں تو آج کونسی rate ہے اسی لحاظ سے ہی وہ activities send ہوں یہ نہ ہو کہ آپ next day کی بھی send کر دو وہاں پہ آپ پھر پکڑے جاؤ گے کہ ابھی date تو suppose کرو آج اگر 8 ہے تو آپ نے 9 کی پہلے کیسے کر لیں چکہ ہم جانتے ہیں کہ جو بھی ہم activities کر رہے ہوتے ہیں اس میں وہ date اور time لکھو رہا ہوتا ہے اور جب آپ نے نئی date لکھے ہوگی تو آپ کی وہ نئی date کے لحاظ ہی جائیں گے اس میں کوئی issue نہیں بنے گا ویڈیو جو ہے یہ گینر آپ کے کام کی ہے اپنے دوستوں سے اور دوسرے گروپ سے میں بھی share کریں تاکہ سب جو دوست ہیں وہ اس سے فائدہ اٹھائیں کسی قسم کی confusion ہو تو آپ کمنٹ کر سکتے ہیں خدا حافظ